اسلام علیکم ایبی ون ویلکم ٹو می چینل ایزی این وی بی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے اور اپنے لائف میں انجوائے کر رہے ہوں گے بیوز آج میں آپ لوگ کے ساتھ پوٹیٹو گارلک سٹکس کی ریسپری شیئر کروں گے اس کے لیے میں نے وان کپ سوجی لیا ہے اور اس کو میں نے گرانڈر میں ڈال کے فائن کر لیا ہے سوجی موٹی نہیں ہونی چاہیے فائن ہونی چاہیے دو ٹیپل سپون اس میں میں بٹر یوز کروں گی ون ٹی سپون اس میں میں گارلک یوز کروں گی ون ٹی سپون نمک ون ٹیپل سپون چیلی فلیکس ون ٹیپل سپون کان فلور ون ٹیپل سپون گرین دھنیا اور آلماسٹ ہاف کپ کے قریب پانی چار میٹیم سائز کے آلو لے کے ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب ان کو میں اچھی طرح میش کر لوں گی ایک پین میں میں ٹو ٹیپل سپون بٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح ملٹ کر لوں گی جب بٹر ملٹ ہو جائے گا تو اس میں میں گارلک ڈال دوں گی جو کہ ون ٹی سپون ہے آپ چاہیں تو چاہیں گارلک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر پیسٹ یوز کیا جب گارلک اچھی طرح فرائے ہو جائے گا تو اس میں باقی انگریڈنٹس ایڈ کروں گی یہ گارلک فرائے ہو چکا ہے اب اس میں نمک اور چلی فلیکس ٹال کے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں ہاف کپ میں پانی ایڈ کر دوں گی ہاف کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں سوچی ایڈ کروں گی اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے اس کو میڈیا مانچ پر پکا لوں گی اس کے بعد اس میں میں میکشڈ آلو جوئے تھے وہ ایڈ کر لوں گی اور اچھی طرح مکس کر لوں گی آج ہماری میڈیم ہی ہے ہمیں اس کو میڈیا مانچ پر ہی فرائے کرنا ہے جب یہ بہت اچھی طرح ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی تو ہم اس کو بال میں نکال گے چھنڈا کر لیں گے اور جب یہ تھوڑا سا چھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو گون دیں گے اس کو ہمیں بہت اچھی طرح گون دیں ٹو ٹیبل سپونش میں میں کان فلور اور سبس دنیا ایڈ کر کے اس کو مزید دو سے تین منٹ کیلئے گون دوں گی تاکہ یہ بہت اچھی سی ایک سوفٹ سی ڈو تیار ہو جائے جتنی ہماری اچھی سی ڈو ہوگی اتنی ہی ہمارے سٹکس میں وہ اچھے بنیں گے ہاتھوں کو گریس کر کے تھوڑا سا بیٹر لے کے اس کو میں ایک کٹنگ بوٹ کے اوپر اس طرح رول کر لوں گی اور فنگرز کی شکل میں اس کو کاٹ لوں گی کوشش کیجئے گا کہ ان تمام سٹکس کا سائز جو ہے وہ سیم ہو تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے پین میں آئیل گرم کر کے اس کو میں ون بائی ون سٹکس کو ڈال دوں گی اور ہمیں سٹکس کو بہت زیادہ اس میں آئیل میں نہیں ڈالنا تھوڑا سا سپیس دے کے ہمیں اس کو ڈالنا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپ گئے کیونکہ یہ آپس میں چپک گئیں تو پھر یہ ٹوٹ سکتی ہے ہمیں ان کو اوورلوڈ نہیں کرنا جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ سٹکس ہماری آل موسٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ان کو ہم کچن ٹاول کے اوپر نکال لیں گے اور سیم اسی پروسس سے میں باقی سٹکس بھی فرائی کر لوں گی یہ باقی سٹکس بھی میں نے آئیل میں ڈال دی ہیں اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو اس کو بھی میں نکال لوں گی بہت ہی مزیدار سی ہماری پٹیٹو گالک سٹکس تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ای ہوپ آپ کو پسند آئیں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ